بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم 1 تیس پون ڈمک 17 کالی مجھ کا پاورڈر 17 مجھ کاری ک claws اپنے لیتے ہیں ہتیلی پر ڈال کر اسے پہلے تھوڑا سا مسل لیں گے تو مسلنے سے کیا ہوتا ہے اس کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو کر آتا ہے یعنی کہ بہت ہی اچھے سے نکلتا ہے اس کا فلیور تو اس طرح سے مسل کر اسے ڈال دیں گے تو ماشاء اللہ سے مسلتے ہوئے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو اب اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے اپنے کچھ مسالے یعنی کہ سپائسیز ہم نے ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی ویجیٹیبلز کیونکہ یہ ہمارا مکس ویجیٹیبلز رائیتا ہے تو اچھے سے پہلے مسالوں کو مکس کر لینا ہے ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہوتا ہے اور بہت زیادہ یہ مفید ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری ویجیٹیبلز ہم ایڈ کریں گے جس سے ہماری ہیلتھ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے سپائسیز اس میں بہت اچھے سے مکس ہو چکی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف کب کھیرہ دیکھیں کھیرے کی کٹنگ جو آپ نے اس طرح سے کرنی ہے چھوٹی چھوٹی سی کیونکہ ہم لوگ رائتہ بنا رہے ہیں تو اس میں اتنا ہی دانا ہے ہاف کب بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ ٹیبل سپون میں اگر آپ میئر کریں تو یہ جسٹ ٹو ٹیبل سپون ہے اور ساتھ ہی میں اس کے ایڈ کر دوں گی چوب کیا ہوا ہاف کب پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بھی ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہی ہے اور ساتھ ہی میں اس کے ایڈ کر دیں گے ٹیمارٹر تو ٹیمارٹر کی کٹنگ بھی اس طرح سے آپ نے سمول کیوب شیبز میں یعنی کہ چوب کرنی ہے زیادہ چوب نہیں کٹنگ کرنا ہاف کب ہے یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹیمارٹر ہے اور ساتھ ہی میں اس کے ایڈ کر دوں گی کیپسکم یعنی کہ شملا میرچ تو یہ بھی چوب کی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کب کی کونٹیٹی میں میں لے رہی ہوں اگر ہم ہاف کے جی دہی کا رائطہ بنائیں گے تو ساری چیزوں کی کونٹیٹی ہاف کب لیں گے یعنی کہ ٹو ٹیبل سپون اور اب اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے اپنے مطر تو مطر کو جو ہے میں بوائل کر کے ایڈ کر دینا ہوں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ٹو ٹیبل سپون ہے ہاف کب تو انہیں بوائل کر لیجئے گا پھر ایڈ کیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے پاس ہے گیا قدو یعنی کہ جسے لوکی بھی کہا جاتا ہے اسے بھی آپ نے اچھے سے اپنے قدو کش کرنا ہے پہلے اس کے بعد اسے آپ نے تھوڑا سا بوائل کر کے اسے ایڈ کرنا ہے اس میں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ ساری ویجیٹیبلز ہماری صحت کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند ہیں اور ساتھ ہی میں اس کے ایڈ کرنے والی ہوں ٹو ٹیبل سپون گاجر تو اس طرح سے سمول کیوب شیرد میں چوب کی ہوئی گاجر آپ نے ایڈ کرنی ہے زیادہ بڑے شیپ میں نہیں تو اسے میں نے بوائل نہیں کیا اسی طرح سے ہمیں ایڈ کریں گے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس کے میں ایڈ کر دوں گی بندگو بھی یعنی کہ جسے گیبیج بھی کہا جاتا ہے تو یہ بھی جسٹ ٹو ٹیبل سپون تو اسے تھوڑا سا اس طرح سے کٹنگ کرنا ہے آپ نے یہ دیکھ سکتے آپ تو ماشاء اللہ سے ہماری ساری سبزیاں اس میں ایڈ ہو چکی ہیں اور اب باری آتی ہے اس میں ڈالنے کی ہاف کپ اپنا دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحمن کیونکہ اس کے بغیر ہمارا رائتہ جو ہے وہ ادھورہ ہے تو سارا کچھ میں نے ایڈ اس میں کر دیا ہے اور اب ہم اپنا وزک لیں گے اور اس سے اسے مکس کر لیں گے تو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت زیادہ ہیلتھی اور ہماری صحت کے لیے فائدہ مند رائتہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے اسے تو سبزیاں کو بوائل کرنے کے بعد یاد رہے انہیں اچھے سے آپ نے ڈرائے کر لینا ہے تو سوڑی ابھی رائتہ تیار نہیں ہوا ابھی اس میں ایک اور چیز آٹ کرنی ہے جو اک میں بھول گئی تو ایک کپ آپ نے جو ہے اس طرح سے سمال کیبز میں کٹا ہوا بوائل پوٹیٹو ایڈ کرنا ہے اس میں یعنی کہ آلو سوڑی یہ میں بھول چکی تھی کوئی بات نہیں تو اسے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے تو آلو سے جو ہے رائتے میں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں جی رائتہ تیار ہے فائنلی لک جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہمارا بہت ہی مزے کا ہلدی ہلدی رائتہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی لک چیک کیجئے کتنی پیاری ہے یہ ہے اور ٹیسٹ میں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے اگر آپ کو ہماری ریسی پی اچھی لگے کمیر بوکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولے گا اس سے آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہے گی اللہ آپ سب کو اپنے حیفظوں امان میں رکھے اور ہر بڑی مصیبت سے بچائے آمین اللہ حافظ